بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز مانی گرننگ ایڈیاز میں خوش آمدید آپ کا مانی آپ کی لندے حاضر ہے دوستو ابھی میں اپنے ایک فرینڈ کے گھر آیا ہوں اور یہ ابھی میرے سامنے ایک گلاب کا پلانٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے انہوں نے مجھے بلائے تھا اور ابھی میں ان کے گھر آیا ہوں اس کا میں وزٹ کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کے لیفز ہیں یہ گلیک ہو کے یعنی کالے ہو کے گر جاتے ہیں اس کا وہ پوچھ رہے تھے کہ ریزن کیا ہے اب اس کا علاج کس طرح کرنا ہے تو آج کے ولاغ میں ہم لوگ یہی ڈسکس کریں گے تو ابھی تو میں اسے چیک کر رہا ہوں اور میرے گاڈنگ منٹور بھی پہنچنے والے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر آج کا ولاغ ہم سٹارٹ کریں گے تو اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو جلدی سے جلدی لائک کریں تو چلیں آج کا ولاغ شنگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل منٹ آپ کا خدشہ بلکل درست ہے اس پودے کے پتے دیکھو کتنے کمزور ہو رہے ہیں ان کو آتھ لگاتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور کالے سیاہ ہو رہے ہیں یہ نئے پتے جو نکل رہے ہیں یہ بھی کالے سیاہ ہو رہے ہیں اس میں زیادہ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے اس پودے کو فنگس لگ چکی ہے اس کو فنگس کا اٹیک ہے اور یہ عمومن گلاب کے پودوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے گلاب کو بہت جلدی فنگس لگ جاتی ہے پودے خراب ہو جاتے ہیں ابھی تو یہ پودہ اس پوزیشن میں ہے لیکن آہستہ آہستہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو اس پودے کی ڈیتھ ہو جائے گی اس کا فوری طور پر علاج درکار ہے آج ہم اس کا علاج کریں گے انشاءاللہ تو علاج شروع کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں آپ کو بتا دوں کہ گلاب کے پودے کو فنگس کیوں لگتی ہے اس کو بہت جلد فنگس لگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جب پتے جڑتے ہیں تو یہ یہاں پر گرتے ہیں اس ایریا میں جب گلاب کے پتے جڑتے ہیں یہاں گرتے ہیں تو آپ لوگ جب اوپر پانی دیتے ہو اس کو فلڈنگ کرتے ہو وہ پتے گیلے ہو جاتے ہیں تو ان میں ڈی کمپوزٹ ہونے کا عمل وہ شروع ہو جاتا ہے جب وہ عمل شروع ہوتا ہے تو اس وقت فنگس جنریٹ ہو جاتی ہے یہاں پر تو کوشش کیا کریں کہ یہاں پر جب بھی آپ دیکھیں پتے گری ہوئے ہیں تو ان کو اٹھا دیا کریں اور اس کی گوڑی کی یقینی بنایا کریں تو اب انشاءاللہ اس کا علاج کرتے ہیں پودا اپنی فارم میں واپس آئے گا بہترین ریزلٹ دے گا بہت اچھا پودا ہے اس کو اچھی فلاورنگ ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ تو چلیں اس کا علاج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی یہ والی مٹی اس کو ہم اچھے طریقے سے نرم کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ پتے کچھ پڑے ہیں یہ اٹھا دیں گے پتوں کو یہاں سے ہلا دیں گے یہاں پر اس کو گوڑی کریں گے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی کہ جو ہم آرگینک سپریئے یا آرگینک دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو فروٹنگ پلانٹس ہیں سبزی ہیں ان پر زیادہ استعمال کریں آرگینک سپریئے لیکن یہ جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں یا اس طرح کے آرائشی پودے ہوتے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس میں کیمیکل سپریئے کر سکتے ہیں اس پر کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر ہم آرگینک طریقے سے اس کی فنگرز کنٹرول کرنے میں لگ جائیں گے تو ظاہرہ یہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کے روزانہ آ کر اس کو دیکھیں اور پھر یہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی ایک دو وزٹ میں یہ پودا ہم ٹھیک کر دیں گے اس میں ہم کیا کریں گے اس میں یہ میں اپنے گھر سے فنجی سائٹ کہتے ہیں اس کو دبائی کو یہ لے کے ہوں اچھی کمپنی کی ہے یہ یہ پوڈر فارم ہے کیمرے میں دکھا سکتے ہیں ایک لیٹر پانی کے اندر اس کو گول لیں گے یہ سپری والی بارٹل ہے اس کے اندر ہم ایک چمچ ایک لیٹر کے اندر گول لیں گے یہ اگر آپ کیمرے سے دکھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک چمچ ہے تقریبا یہ ایک چمچ ہم اس کے اندر ایسے کر کے ڈالیں گے ایک چمچ ڈالیں گے میرے خیال ہے ایک چمچ ہم نے اس کے اندر دوائی ڈال دی ہے یہ پانی کا کلر کیا ہوگی ہے یہ کیمیکل ریاکشن ہوگا جب ہم اس میں دوائی ڈالیں گے تو یہ کیمیائی ریاکشن ہوتا ہے یہ کیمیکل ہے یہ ریاکشن تو کرے گا لیکن اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ایک دفعہ اس کے اندر ملا لینا ہے گھول لینا ہے ٹھیک ہے جے گھولنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس کو اس کی جڑوں میں فلٹ کریں گے یہاں میں آگیا آتھ رکھوں گا اس سے زیادہ نہ چلی جائے دوائی تو یہ جو اس کی جڑیں ہیں یہ جو فنگس چاہاں پہ لگی ہوئے فنگس ہمیشہ مٹی میں لگتی ہے ٹھیک ہے مٹی سے پھر یہ ٹریول کر جاتی ہے جڑوں میں یہ ساری پودے کا ستیہ ناس کر دیتی ہے اور ایک دن آتا ہے کہ پودے کی وفات ہو جاتی ہے ٹھیک آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں اچھا اکثر دوست یہ گلتی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح جب برننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی گلاب کی وہ کیا کرتے ہیں اس کے پتے کٹ دیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیچے سے نئے پتے نکل آئیں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے نئے پتے بھی جب نکلتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے بیماری تو پودے کو لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی وہ خراب کرتی رہتی ہے بیماری نئے پتوں پر بھی اسی طرح پیئر ہو جاتے ہیں اس طرح کے پوٹس اس طرح کے نئے پتوں پر بھی آ جاتے ہیں ابھی ہم نے اس کی جڑوں میں یہ فلڈ کر دیا ہے اب ہم نے یہ سپری بٹل میں بھرا ہوا ہے چونکہ تو اس کو ہم پودے پر اچھے سے شاور یہ آپ کا فل شاور ٹھیک ہے مجھے تو نہیں لگتا یہ ٹھیک ہے اس کو نا اچھے طریقے سے نام تھوڑا سا پیچھے بچیں آپ کیمرہ تھوڑا دور رکھ لیں بے شک اس کا آپ کی نوزی میں نہ چلی گئی دوائی اس مل کیسی جاتی ہے اس مل اس کی بڑی بیٹسی جاتی ہے اس مل اس کی بڑی بیٹسی جاتی ہے ایسی سمل آپ کو پہل نہیں آئی ہوگی عام یہ جو دوائی ہے نا عام جو جو ذریعہ دویات بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا کیمیکل سپری بیچنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ بولیں نا یہ جا کے کہ فنگس کی دوائی دیں وہ جو پودر فارم آتی ہے یہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی ایسیو نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہ ٹریٹ کر دی ہے انشاءاللہ یہ ٹریٹمنٹ اس کی آج مکمل ہوگی ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس کی جو بلکہ یہ ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا ہمیں اس میں غلطی کر گئے ہیں یہ جو جلے ہوئے پتے ہیں ان کو بھی ہم اتار دیں گے ادھر نہیں پھینکنے ہیں ٹھیک یہاں سے اتار دیں گے ان کو زیادہ جلے ہوئے جو ہیں کمزور پتے ہیں ان کو ہم اتار دیں گے یہ جو خود چھوٹ رہے ہیں ایسے کینچی سے بھی آپ کار سکتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ کینچی اس وقت آویلیبل نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنے ان دوستوں کو بتا دیں آپ کہ آپ کا پودا اب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا ایک اور وزٹ ہمیں کرنا پڑے گا تین چار دنوں بعد پھر انشاءاللہ ایک اور اس کو یہ والا انجیکشن دیں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ فنگس نہیں رہے گی ٹھیک ہے جی؟ دوستو ہمارا یہ دوسرا وزٹ ہے اس پودے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گروت شروع ہو گئی ہے اور اس کی فنگس جو ہے الحمدللہ غائب ہو چکی ہے یہاں سے بھی اس نے اس کی جو شوٹس ہیں وہ چل پڑی ہیں سٹارٹنگ ہو چکی ان کی اس کی مٹی بھی آپ دیکھیں اور پودا ماشاءاللہ کافی ہلدی لگ رہا ہے انشاءاللہ یہ جو پتے اس کے اب آ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن آج ہم پھر اس کو ٹریٹمنٹ ایک دفعہ پھر وہ ٹریٹ جو کیا تھا پہلے وہی والا میتھرڈ ایک دفعہ دور آئیں گے ہم اور انشاءاللہ یہ پودا بلکل زبردست قسم کی فلاورنگ کرے گا اور بلکل فنگس جو ہے نا ہی اس کی اوپر سے غائب ہو چکی ہے الحمدللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ